السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب شیخ العدیس جامعہ رشیدیہ سہیوال نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب حضرت شاہ جی بستر علالت پر تھے ان دنوں تبلیغی جماعت کے حضرات کی ایک جماعت کوئیت گئی ہوئی تھی امیر صاحب فرماتے ہیں کہ کوئیت میں ہمارا مرکز کوئیت کی مرکزی جامعہ مسجد میں تھا ایک روز صبح کے وقت ایک سن رسیدہ بزرگ تشریف لے جن کا نورانی چہرہ ہی ان کی بزرگی کی شہادت دیتا تھا وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں میں نے اس بات میں جواب دیا تو پوچھا پاکستان میں کوئی اتاولہ شاہ بخاری نام کے بزرگ ہیں میں نے اقرار کرتے ہوئے شاہ جی کا مختصر تعرف کروایا اور تاجب سے دریافت کیا کہ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں اس پر انہوں نے بتایا کہ رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیع میدان میں استعدہ ایک سمت یوں دیکھ رہے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہو پھر میں نے دیکھا کہ بہت بڑا حجوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے ہر شخص کا چہرہ نہایت نورانی تابناک اور دل آویز ہے وہ حجوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دو حصوں میں دائیں بائیں بٹ گیا کچھ وقفہ کے بعد ویسا ہی ایک اور حجوم نمدار ہوا اور وہ بھی نہایت خوبر اور درخشندہ پیشانی ہوں وارے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر وہ بھی دائیں بائیں تقسیم ہو گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح اسی جانب دیکھ رہے ہیں جیسے اب بھی کسی کا انتظار ہو اتنے میں صرف ایک شخص جو نہایت حسین و جمیل ہے آتا دکھائی دیا جب وہ قریب تر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مصافحہ کیا حسینے سے لگایا اور اس کی پشت پر شفقت سے دست مبارک پھیرتے رہے میں نے جی میں کہا یہ پہلا گروہ تو انبیاء اکرام علیہ وسلم کا تھا دوسرا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مگر یہ شخص کون ہے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے اور اتنی محبت و شفقت کا اظہار فرمایا تو ایک آواز ہی کہ یہ خادم ختم نبوت عطاہ اللہ شاہ بخاری پاکستانی ہے خواب بیان کرنے کے بعد اسی بزرگ نے فرمایا کہ آپ نے بتایا کہ وہ بیمار تھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے وفات ہو چکی ہے امیر جماعت کہتے ہیں جب ہمیں شاہ جی کی وفات کا علم ہوا تو ہم نے حساب لگا کر دیکھا شاہ جی کی وفات بالکل اسی روز ہوئی تھی جس جب اس بزرگ نے یہ خواب دیکھا ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا والسلام